شیری گروہ نانک صاحب دے پانسو پنجاز سالہ پرکاش پر بن سمر پت ہندے ہوئے شیری دربار صاحب کرتار پر صاحب لانگے دے پرباند دے کی ہر سکھ آشش کروٹیا بے شک اچانک آئی برسات کرن کجھ جگہ دے پانی کھڑا سی پر باب نانک دے سکھان دے شرطہ دے پاکستانیاں دے باب نانک پرتی دکھائی جا رہے پیار میں انہا ساریاں انتائیاں نو چھوٹا کرتا گوردوارا جنب آستان شیری ننکانا صاحب تو توری یاترو دیل شام نو قریب آٹھ بجے شیری کرتار پر صاحب ہو جے شیری کرتار پر صاحب دکھے ہوئے انتظام اینے سو چجے سن کے یاترو نو اپنیاں آتھ کھاتے یقین نہیں سی ہو رہا واہی گروہ جی کا خلصہ واہی گروہ جی کی خطے میں سرچان سنگھ ہمڑ سب تو آیا پہلنا کل اسی شری ننکانا صاحب سٹے کیتی تھی کہ آج جی رات شری کرتار پر صاحب آنکے ہیں گروہ صاحب کی دے پانچسو سالہ پانچسو سالہ پرکاش پور پردویاں آپ سمو سنگتانوں بہت 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 بارکا جی کس طرح لگ رہے آجی کرتار پر صاحب آنکے کرتار پر صاحب آنکے میرا ہی نہیں سمو سنگتان جڑیاں نے وہ تانتان ہویاں پہیاں نے کہ شری درباز صاحب شری کرتار پر صاحب دے درشن کر کے جڑے کے ساتھے تو کافی ستر سالہ تو یہ درباز ساتھے تو دوری تیسی آج کھلے درشن دیدار کرنا موقع آیا جی دے کر کے ساری ہی سکھ سنگتان دے بیچے ایک خوشی تھی لہر جڑیاں بکھی جا سکتیا رات بھی اور خاص کر کے میں یہ گل کہاں گا کہ ایتھو دی سرکار نے جویں پربند کیتا وہ ساری ہی پربند جویں سوچارو ٹانگنا کیتا گیا او دے بیچے ایک پاونہ دے تحت یہ ساری پربند کیتے گئے نے سیوہ پاونہ تو بینہ ساری پربند کیتے جانے جڑے ہو او نام امکن سی کیونکہ ایتھے کسے بھی ایک بھی سنگت نو کوئی کسے کے سامدھی کوئی کا تکلیف جڑیاں اونا نے نہیں آنڈ دی تھی یہ کسے نو ماری مور تکلیف آنڈی بھی آتے کمیاں پیچھیاں تو چلو ہر ایک پاس سے رہ جانتے گا پر ایتھو جی کوئی بھی جڑیاں دیکھنچے نہیں آیا جیدے بیچے کوئی جیدی تکلیف والی تکلیف دیو ہوئے اور ساریاں سنگتاں جڑیاں نے او امران کو جیدہ تنوا دیا جنہاں نے سارا پربند جڑا با کو چارو تھا گنا کیتا کرویا چار کلومیٹر درستہ ستر سال دیار دا سان چار کلومیٹر در پا میں میں اگے بھی کہا چو کہا کہ ستر سال با سانو کھلے درشن دیداری کارنا موقع جڑا سانو سباگ پرابط ہویا چار کلومیٹر دا سبر دیار کر لگیا سانو ستر پتر سال جڑے سامال لگیا چلو دیر آیا درستہ آیا گروہ صاحب جیدیاں بکششا صدقہ اور وڈالا جیدیاں جڑیاں ارداسہ نے اسو لیو نڈے تیم دیاں ارداسہ اور نو جو سی ستو جیدیاں کوششاں اور سرکارہ جڑیاں کینڈر اور پنجاب سرکارہ کالیڈالش رومنی کمیٹی تمام سرکارہ دی کشش ستا کی آج دا دن سانو دیکھنوا سے نصیب ہویا میں ساریاں سرکارہ دا ویقتیاں دا تنواد کر دا گروہ دیاں سکھ ستا دی ترپوں گی تنواد دی ہاں جی دی کڑی دی ساری ساری گروہ نانک دیر کی تے پانچ ست پنجاب سالہ دی کچی یہ تے کرتان پر پہنچے ہیں کال اسے تے پہنچے سا سرے تو ننکانہ صاحب تو چل کے جاتا ساڑھا جاتا شہاں انہوں نے چھے وزے تے پہنچے یہ تے آکے اسی بہت اپنے اپنوں بہت گورم بھائی خوش کس میں سمجھے کہ آج دے موکے ہی تے پہنچے ہیں سکھ سنگتنوں نے نال لے کے اتے جس طرح پرپند ہے وہ دیکھنوں بہا مسائل ہے ہسی اس امید بھی نسی کردے کہ یہ جا سانوں یہ جا سانوں یہ جا ساڑھا سواکت ہوئے گا لنگر دیکھن جو گئے جا ڈی ٹینٹ لگیں انہوں نے انہیں انہیں میں جیتے بھی آکھیں نہیں کر سکتا انہیں اچھے طریقے ہیں لیکن کننی سنگت آئی ہے جی جمہوں سنگت ہے ایڈیا تو سنگت آئی پہنیں آرہا جمہوں تو کننے ہیں جمہوں تو آئی کوئی سو ایک سو پچھی ایک سو پچھی آدمی انہوں نے بھی چک میں ہی ایسا ہوں اور ہم نے بہت گورمائی محسوس کرنے ہر سال میں آدھے چودہ پندر ہوا رہا چکا میری پندر میں ہی یات رہا ہے تی میں اگر مالک اگر بلاندہ رہے تی میں اگر بھی اس رہی آندہ رہا ٹینٹ سیٹی چھے سارے یاتروں نے ہی رہنا دے پروندہ ہاں ہر یاتروں نے گدے کمبر سرانے کارینے لڑ سے جائے گئے ساں ایک بڑے ٹینٹ چھے لنگر دا انتظام کیتا گیا یاتروں نے مڈڑی سہوٹ پکھانے تے گسل کھانے لیاں کتاراں دا سرہی ہیں سن کہ اس سارے پچھے کوئی کوشل پربند کم کر رہے ہیں جو یاتروں نے کوئی بھی مشکل پیش نہیں آنا دے گا چاہتا موسیقی موسیقی سپوکسمنٹ ٹی ویلے شریک اتار پر صاحب تو چارنجیت ارونہ کی ریپورٹ موسیقی موسیقی موسیقی